آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کا لائن آف کنٹرول کا دورہ عید کا دن جوانوں کے ساتھ گزارا دو ٹوک الفاظ میں کہا ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں بھارت کشمیر کے تنازے سے دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے ایسی ہر سازش کو ناکام بنائیں گے حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا ہے مقبوسہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا آٹھوہ دن لاکھوں بھارتی گھنڈوں کا لاکڈاؤن برقرار کشمیری عوام نماز عید ادا کر سکے ناسنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی موبائل فان انٹرنیٹ بھی مسلسل بند قابض فوج نے دنیا سے تمام رابطیں کاٹھ کے رکھ دیئے کھانے پینے کے شیاہ ختم انسانی علمیہ جن لینے لگا یون سیکرٹری جنرل نے جنیبہ کنونشن کے ستر سال مکمل ہونے پر ٹویٹ کیا تو سارفین نے مقبوسہ کشمیر یاد دلا دیا کشمیری عوام سے ادار ایک جہتی اور قومی اتحاد کا مظاہرہ شاہ محمود قریشی اور بلاول بھٹو جرداری نے عید کی نماز مزفر آباد کی مفزد میں ادا کی وزیر خارجہ کی مزفر آباد مہتجازی ریلی میں شرکت مہاجر کیمپ کا دورہ صدر اور وزیراعظم آزاد کشمیر کے ساتھ پریس کانفرنس کہا عید قربان ہے کشمیری عوام میں بڑی قربانیاں دی ہیں دنیا کو بھارتی مظالم نظر نہیں آتے چین مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کرتا ہے موسیقی چین کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کی حمایت کا اعلام بھارتی وزیر خارجہ دوڑے دوڑے بیجنگ پہنچ گئے چینی ہم منصب سے ملاقات میں کہا دو طرفہ اختلافات کو مسئلہ نہ بنایا جائے چینی حکام نے صاف کہہ دیا نئی صورتحال پر گہری نظر ہے بھارت کو علاقائی امن اور سلامتی کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا قومت پاکستان ہے پورا کشمیر آپ کے طرف دیکھ رہا ہے قیادت کی منتظر ہے قیادت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ قیادت دکھائیں یہ آج تک اب تک ہم اس قیادت کے انتظار میں ہیں ولاول بھٹو زرداری نے بھی عید کا دن آزاد کشمیر مزفر آباد میں گزارا میڈیا سے گفتگو میں بولے بھارت کا یک طرفہ فیصلہ خوام امتحدہ پر حملہ کیا پوری قوم کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے وزیر علیلوی شیخ رشید بولے جو کشمیریوں کے ساتھ نہیں وہ غددار ہے بھارت نے جو کچھ کیا اسے پشتانا پڑے گا ساری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے جو جو کشمیریوں کی جد و جہد ازادی میں اس وقت کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہیں وہ غددار اسلام ہیں غددار پاکستان ہیں اور وہ غددار عالم اسلام ہیں بوزہ وادی میں آج مودی ہٹلر نے کربلا کی یادیں تازہ کی ہیں وہاں لینڈ لاک کر دیا گیا کشمیر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل ہو چکا ہے اور ہر گھر کے اندر کشمیری ایک قیدی بن گیا اسلحے کے زور پر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو قید نہیں کیا جا سکتا معافی خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں ہٹلر مودی نے کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے مسلمانوں کو عید کی نماز ادا کرنے اور قربانی سے بھی روک دیا ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے کشمیریوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کو دنیا کے سامنے پہ نکاب کریں گے کشمیری راہما یاسن ملکی اہلیہ مشال ملک بولی بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو کربلا بنا دیا ہے اب سب لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کربلا کا وہاں پہ سیچوئیشن ہے بھوک اور پیاس سے مارے جا رہے ہیں لوگ لوگ پورا ایک کتنے دن ہو گئے ہیں جب سے انہوں نے ایک شوٹ ٹکل آرمی کافی لگایا ہو یہ نہ ہو کہ سوری پوری قوم کو یہ ختم کر دیں ہماری کشمیری قوم کو دنیا دیکھتی رہ جائے اور کہے کبھی کشمیری لوگ بستے تھے ملک بھر میں عید الازہ مذہبی جوش و فروش سے منائی گئی سلابات کراچی لاہور پشاور اور کوئٹہ سمیر چھوٹے بڑے شہروں میں نماز ایچ کے اجتماد وطن عزیز اور کشمیری عوام کے لئے خصوصی دعائیں وزیر آسم عمران خان کا بغیر پروٹوکول کے پیمز اسپتال کا دورہ مریضوں کی آیادت کی اسپتال میں سہولیات کا جائزہ عید کے دن ڈیوٹی دینے والے عملے کو خراج تحسین واپسی پر بھی بغیر کسی پروٹوکول کے روانہ ہوئے نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کسی نے گائے اور بیل کی قربانی کی تو کسی نے بکروں اور دنگ پر چھوڑی چلائی شیخ رشید نے اوٹ قربان کیا مختلف شہروں میں اجتماعی قربانی کا بھی احتمام موسمی قسائے بھی میدان میں نکل آئے جانور گرانے کے لئے ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا جنگ میں بیل رسی توڑ کر بھاگ نکلا قسائیوں کی خوب دوڑے لگوائیں قربانی کے بعد لذیذ پکوانوں سے گھر مہک اٹھے بڑی عید پر کلیجی سے کھابوں کا آخاس ہوا لنچ میں بریانی پلاو مطن کورما اور کبابوں سے دسترخان سجے میل پلاپ میں کھانوں کے تڑکے نے مزہ دوبالا کر دیا شام ڈھلتے ہی گھر گھر سے بار بیکیو کی مہک اٹھنے لگی تین دن ہم ہوں گے اور کھابے ہوں گے گجرہ والا میں پیل والوں نے ترہ ترہ کے پکوانوں سے توازوں کی مطن چاپ بیف پلاو مطن کڑائی کے ساتھ لسی کا تڑکا ننہ پیلوان بھی پیچھے نہیں رہا سوات میں بھی رومیت روائیتی بار بیکیو پارٹی چھوٹو بڑوں نے خوب حاج صاف کیا وزیر ایالہ پنجاب عثمان بزدار کے شہر شہر توفانی دورے سیالکورٹ کے ڈی ایچو اسپتال میں مریضوں کی آیادت کی سرگودہ میں پولیس لائنز میں آر پیو کی دعوت میں شرکت دارو لمان کے بچوں میں عید کے تحائف تقسیم کیے عثمان بزدار نے سینٹرل جیل بہاولپور کا بھی دورہ کیا قیدیوں کی سزاؤں میں دو ماہ کی کمی کا اعلان کیا نواز شریف کی سزا بھی کم ہوگی وزیر ایالہ کا جیل میانویل دے دیکھنے کا مشورہ آپ نے دو ماہ کی سزاؤں کی کمی کا اعلان کیا ہے کیا یہ اطلاع نواز شریف پر بھی ہوگا وہ آپ ایس او پی جیل میانویل کے دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا وی آئی پی قیدیوں کی وی آئی پی شہباز شریف سمیت فیملی کے افراد کی نیب لاہور کے دفتر میں مریم نواز اور حمدہ شہباز سے دو گھنٹے تک ملاقات نیب کے دفتر میں دو پیر کا کھانا ساتھ کھایا نیب نے عید کے موقع پر ملزمان سے ملاقات کا خصوصی ان پزام کیا تھا کراچی میں کچھرے کے امبار جگہ جگہ بارش اور سیورج کا پانی ناکس منصوبہ بندی سے علاہشوں کے دھیر کی لگ گئے اہل کراچی کو نئے امتحان کا سامنا شاہرہیں ڈمپنگ پوائنٹس میں تبدیل گجر نالے کو کچھرے سے ساف کیا تو علاہشوں سے پھرنے لگا طبی ماہرین نے وبائی امراض کا خطرہ ظاہر کر دیا شہری حکومت پر پھٹ پڑے کراچی میں نکاسی کا نظام ناکارہ ہو چکا چالیس میلی میٹر بارش میں بھی سیلاک کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے انڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشیں میری پاکستان کے لئے دردے سر بن چکی ہیں وزیراعظم عمران خان نے کراچی کی اب تر صورتحال کا نوٹس لے لیا ٹویٹ پیغام میں مندخب نمائندوں کو اپنے اپنے حلقوں میں موجود رہنے اور عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت کراچی کے مسائل کے حلقے لیے جامع پیکچ کے خوش خبری بھی سنا دی بہت ہو چکا لوگ تنگ آ گئے شہری کب تک لاشیں اٹھاتے رہیں گے میر کراچی وسیم اخترنے کی الیکٹرک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست جمع کرا دی وفاقی حکومت سے فنڈز نہ ملنے کا شکوا کہا وزیراعظم ایک ہفتے کے لئے کراچی آئے کہاں گڑ بڑ ہے سب بتا دوں گا سندھ حکومت سے بھی لوگ تنگ آ چکی ہیں یہ ناکام ترین حکومت ہے وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا جوابی وار بولے کراچی میں دو سو میلی میٹر بارش ہوئی کم وقت میں سڑکیں صاف کر دی میر کراچی کہتے ہیں سندھ حکومت نے کام نہیں کیا معلوم نہیں وہ کس کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں شبائی حکومت کے پاس کیا الیکٹرک سے پوچھ گوش کا اختیار نہیں میں واقعی حکومت کاروائی نہیں کرے گی کیا الیکٹرک کی ٹاپ مینجمنٹ میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں کراچی میں کرنٹ لگنے سے جام بھاگ تین دوستوں کی نماز جنازہ عید والے دن جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشکبار اہل خانہ اور دوست جذبات پر کابو نہ رکھ سکے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زہدی کی نورت نازم آباد میں کرنٹ لگنے سے جام بھاگ بچوں کے لواحکین سے ملاقات معصوم جانوں کے زیاں پر افسوس کا اظہار لخت جگر کے بغیر عید کراچی کے احمد کے والدین پر غم کے پہا ٹوٹ پڑے لوگ کرنٹ لگنے سے مر رہے ہیں کہ الیکٹرک ٹارگٹ کلنگ کا کام کر رہا ہے احمد کے والدہ پروگرام نیا دن میں رنجیدہ بولی امداد کا اعلان کرنے والی بتائیں کیا کوئی ماں بیٹے کی موت کا سودا کرتی ہے آپ کے سید غنی کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے امتیاز شیخ کہتے ہیں ہم مالی معاملت کریں گے مطلب ایک ماں اپنے بچے کی موت کو بیچ دے اور ان کو خون اس طرح معاف کر دے ایسے ہوتا ہے میں سچا انسان ہوں مجھے بلدیاتی انتخابات میں خوب نظر دیں آتی وہ ہوں گے جو تھے پہلے جو پہلے تھے یہ لگتا ہے لگتا ہے حالانکہ آمد بھی اتنی آپ پرسنیٹی ہے کراچی میں نہیں کرتے نا کام کام نہیں کر رہے ہمیں جو کرنا چاہیے تھا میں کراچی کہوں مجھ سے مجھے کیا کچھ نہیں پتا ہوگا میں کہاں نہیں جا سکتا مجھے استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات سے کوئی امید ہے نہ ہی کوئی تبدیلی آئے گی آمیر لیاقت حسین صوبے میں پارٹی کی کارکرتگی سے مایوس پروگرام نیا دن میں لیٹس کلین کراچی مہم کو بھی ڈراما قرار دے دیا کہا عوام کے اصل مسائل کچھرا نہیں کچھ اور ہیں تمام پاکستانیوں کو اور پاکستان سے باہرینے والے تمام لوگوں کو ایج الہذا کی بہت بہت مبارک بات اور بس میں یہی کہوں گا کہ ایج الہذا کے موقع پر کوشش کریں کربانی کے کوشش کل لوگوں تک بچائیں جن لوگ کے گھر میں کربانی نہیں ہوتی جو غریب مستقیل لوگ ہوتے ہیں اور ایج الہذا کے موقع پر قومی کرکٹرز کی مددہوں کو مبارک بات سرفراز احمد نے کربانی کی حسن علی محمد عامر محمد عفیث شہ ملک شاداب خان رمیز راجہ جونئر فواد علم نے ٹویٹر پر اید مبارک بات لکھا